اسلام علیکم فرنچ دعوت بھائی ہنا میں میں ہناب کا استقبال کرتی ہوں تو آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں زیرہ آلو کی ایک نئی ریسپی جسے ہم آلو بوائل کر کے نہیں اور نہ ہی کیوپس میں کٹ کر کے بنائیں گے بلکہ اسے ہم راؤنڈ شیپ میں کٹ کر کے بنائیں گے ریسپی شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھی کے ساتھ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والے لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکشن آپ کو جل سے جل مل جائے تو چلیے ریسپی شروع کرتے ہیں زیرہ آلو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر دو سے تین ٹیبل سپون آئل لیا تھا اور اس میں ایک تی سپون میں نے یہاں پر زیرہ اٹ کیا ہے اور ساتھی کے ساتھ میں نے تین سے چار لسن کی کلیوں کو باریک کٹ کر لیا اس کو اس میں اٹ کیا ہے اب اس لسن کی کلیوں کو ہم اچھے سے فرائی کریں گے جب تک یہ لائٹ گولڈن کلر کی نہیں ہو جاتی تو یہاں پر لسن جو ہے لائٹ گولڈن کلر کا ہو چکا ہے تو میں نے یہاں پر ایک میڈیم سائز کی پیاز لی اسے بلکل باریک کٹ کر لیا اس کو اس میں اٹ کیا اب اس کو بھی ہم تھوڑ دے فرائی کریں گے اور جو ہم نے یہاں پر آلووں کو ہم نے اس طریقے سے جو کٹ کر کے رکھا ہے نا تو اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے اور ان کو بھی ہم کچھ دیر اسی طرح سے چلاتے ہوئے پکا لیں گے اگر آپ چاہیں تو اس کو ڈسک شیپ میں جس طریقے کا میں نے کٹ کیا اس طریقے کا کٹ کر کے ڈال سکتے ہیں نہیں تو اگر آپ اپنے پسند کا کسی بھی شیپ میں بنانا چاہے تو آپ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے پانچ منٹ کے لئے اس کو کور کر کے پکا دیا تھا تاکہ تھوڑا سا جو ہے اس کا جو اپنا مویسچر ہے اس میں تھوڑا سی آلو سوفٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ سائیڈ میں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ٹرانسپیرنٹ سے ہو رہے ہیں اور بیچ میں اس میں وائٹ وائٹ دکھائی دے رہا ہے تو یہ اپنا اپنے ہی پانی میں پکنے شروع ہو جاتے ہیں تو یہاں پر میں نے جو ہے پانچ منٹ آلو کو اسی طرح سے کور کر کے پکا لیا ہے تو اب ہم اس میں کچھ پاوڈر مسالے آٹ کریں گے تو سب سے پہلے ہم نے یہاں پر ٹیسٹ کے اکورڈنگ نمک اس میں آٹ کر لیا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پر ون ایٹھ ٹیسپون کے قریب یہاں پر ہنگ اٹ کریے ہنگ کو آپ پہلے بھی اٹ کر سکتے ہیں اور ساتھی کے ساتھ میں نے ون فورٹ ٹیسپون کے قریب حلدی اور ایک ٹیسپون دھنیا اور ایک ٹیسپون آمچھوڑ پاوڈر اور آدھی ٹیسپون میں نے یہاں پر لال مرشی پاوڈر اٹ کیا ہے ساتھی کے ساتھ ہاف ٹیسپون میں نے کالی مرش پاوڈر کسوری میتھی اٹھ کی ہے کہ is کے ساتھ ساتھ میں چاٹسہ مسالہ بھی میں نے اس کو کسوری میتھی کھدیا ہے اب ان اللہ بھی معلومilah کو جباہ چاٹسہ مسالہ کے بھی کوٹ کر لیو جب یہ اچھے سے کوٹ ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد میں جب ہم ان کو پکاتے ہیں تو اس میں ایک الگ سی مسالے کی کوٹنگ آتی ہے جو کہ کھانے میں بہت ٹیسٹی لگتی ہے تو ابھی یہاں پر میں نے ہاف ٹی سپون کے قریب یہاں پہ چلی فلیکز اور اسی کے ساتھ ساتھ ہاف ٹی سپون میں نے گرم مسالہ ایڈ کیا اور تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں ڈال کر ہم نے اچھے سے مکس کر لیا تو آلو یہاں پر اچھے سے مسالے میں کوٹ ہو چکے ہیں تو اب یہ پوری طریقے سے پکے نہیں ہیں اب ہم انہیں باقی کی پروسیسنگ کریں گے اب ہم انہیں آگے پکا لیں گے جب تک کہ یہ اچھے سے گل نہیں جاتے تو یہاں پر آلو کو جب اچھے سے مکس کر لیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں سارے آلو اچھے سے کوٹ ہو چکے ہیں تو اب اس کو ہم کور کر کے کچھ دیر اسی طرح سے پکائیں گے یعنی کہ قریب پانس سے دس منٹ تک ہم ان کو ملکل لو فلیم پر پکائیں گے تو کور کٹ کے اس کو پانس سے دس منٹ تک اسی طرح سے پکائیں گے اور پھر ان کو بیج بیج میں چلاتے ہوئے ہم پکاتے رہیں گے تاکہ اس کے اوپر اچھے سے گولڈن ماہ کارنا سٹارٹ ہو جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر آلو میں جو ہے یہ گولڈن ماہ کارنا سٹارٹ ہو چکا ہے تو بس اسی طرح کے ہمیں آلو پکانے ہیں تو دس سے پندرہ منٹ تک آلو کو ہم نے اچھے سے پکا لیا تھا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آلو اچھے سے پکے تیار ہو چکے ہیں اس آلو کو آپ پوری پراتھی ہے کسی کے ساتھ میں بھی سرف کر سکتے ہیں ریسپی اچھی لگی تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو میرے آنے والے لیٹس ویڈیو کی نوٹیفکیشن جل سے جل مل جائے